بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام سلسلہ گفتگو تاریخ علماء شیعہ پہ جاری تھی اور آج آپ اس کی کس نمبر بائیس ملاحظہ فرما رہی ہے اور گفتگو جاری تھی مرہوم جناب شیعہ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتب پر پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ ان کی کتب تقریباً تین سو کے قریب تھی جن میں کچھ کتابوں کا ہم نے تذکرہ کیا اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہی نہیں آج ہم گفتگو کریں گے جناب شیعہ صدوق رحمت اللہ علیہ کی اس عظیم کتاب کے متعلق کے جسے گوہرِ گمشدہ کہا جاتا ہے انتہائی عظیم کتاب جس کا نام مدینہ العلم ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جسے شیعہ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھا خود یاد کیا اور ہم تک پہنچانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی اور علماء نے اس کتاب کا تذکرہ بھی کیا یہ کتاب دس جلدوں پر مشتمل تھی اور زخیم جلدیں تھی لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑ رہی ہے کہ یہ کتاب ہم تک نہ پہنچ سکی ہمارے علماء میں بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کا تذکرہ بھی فرمایا اور اس کتاب سے روایات کو نکل بھی کیا ہے جیسے کہ جناب شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے ورد بزرگوار میں بھی اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ ایک نسخہ جناب شیخ بہائی کے والد بزرگوار کے پاس موجود تھا علامہ ہلی رحمت اللہ علیہ اور شہید ایل کے بعد اس کتاب کا ذکر نہیں ملتا لیکن شیخ ترسی رحمت اللہ علیہ اور چار ہمارے دیگر بزرگ علماء نے جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا بقیادہ تذکرہ کیا ہے اور اس کتاب کو جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی بہترین تعریف کے دور پر ذکر کیا ہے بہت سارے علماء نے کوشش کی اس کتاب کو تلاش کرنے کی لیکن یہ کتاب نہ مل سکی چونکہ مطلعہ ہے اب تمام ممنین کی خدمت میں نقل کیا ہے کہ ہمارے علماء نے نقل کیا ہے کہ شیخ بہائی کے والد بزرگوار تک یہ کتاب پہنچی ہے اور ایک نسخہ ان کے پاس موجود تھا جناب ملنا باکر مجلسی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی ہے حتیٰ کہ انہوں نے اس کتاب کو معلوم کرنے کے لیے اس کی پرطال کے لیے اس کے سراب کے لیے جناب ملنا باکر مجلسی نے بہت سارا مال بھی خرچ کیا لیکن افسوس کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی یہ زخیم کتاب نہ مل سکی حتیٰ کہ ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ ہماری جو حدیث کی بڑی چار کتابیں ہیں وہ چار نہیں بلکہ پانچ کتابیں تھیں ان میں شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا یہ قول موجود ہے کہ مذہب شیعہ کی بڑی پانچ کتابیں تھیں اور ان میں ایک کتاب مدینہ العلم تھی یعنی پہلی کتاب اصول کافی اور دوسری بڑی حدیث کی کتاب مدینہ العلم لیکن افسوس کہ وہ موجود نہیں ہے اس کے بعد شیخ صدوق کی اگلی کتاب من اللہ یحضر الفقی اور پھر تحذیب اور استبسار ان چار کتابوں کو اب حدیث کی بڑی کتابوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے کاش کہ وہ کتاب ہوتی اور ہم اس سے استفادہ کرتے جناب شیخ ابن شہر عشوب نے بھی اس کتاب کے متعلق لکھا ہے کہ شیخ صدوق کی اس کتاب کی دس جلدیں تھی دس جلدوں کا بطلانہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بڑی کتاب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی لیکن ہم تک پہنچ نہیں سکی خدا جانے اس کے علاوہ ہمارے بزرگان علماء فقہ وراجعظام کی کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ جو ہم تک پہنچنا پائی زمانے کی نظر ہو گئیں حکومتوں نے لیبریریوں کو جلا دیا کتابوں کو اٹھا اٹھا کے دریاؤں میں پھینکا گیا کہ کہیں یہ مذہب اہل وید اگلی نسلوں تک نہ پہنچ سکے لیکن خدا کی قسم مذہب بھی پہنچا علماء کی مہنتیں بھی پہنچیں لیکن لانت کے حق دار وہ لوگ بن گئے کہ جنہوں نے ہر زمانے میں آل محمد اور آل محمد کے مذہب کو مٹانے کی کوشش کی آل محمد علیہ السلام کا کردار اور سیرت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک زندہ رہے گی صلو اللہ علیہ محمد و آل محمد